اسلام علیکم to all of you کاشی فراد کی جانب سے آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس شیئر کرنا جا رہا ہوں پاکستان میڈیکل کمیشن کے لیٹس نوٹفکیشن آپ کا سلے بس آگیا ڈیٹ کنفرم ہوگی اکڈیمکس بورڈ کی پہلی میٹنگ اس حوالے سے تمام کی تمام اپ ڈیٹس شیئر کروں گا اس وقت رات کے تقریباً دو باجرے ہیں لیکن دیفنیلی بات ہے یہ ویڈیو تو صبح میں آپ کے ساتھ آپ کہنے کے شیئر کروں گے یا اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو میں کافی ساری امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے تو اللہ پاک اللہ کلاک شکر الحمدللہ جس طرح میں نے کہا تھا آپ کو کہ سیچرڈے کو آپ کا سلے بس آئے گا بہت سارے لوگوں نے اسے کاپی کیا انافیشل سورسز کہا سکرین شارس کے بارے میں بات کی یہ سارا کچھ کو مجھے بہت اچھی درہا پتا ہے لیکن یہ جو نوٹفکیشن آئے ہیں جو سیچرڈے کو میں نے کہا تھا اور وہ سیچرڈے کو تمام چیزیں آئیں یہ سمپلی ان لوگوں کے لیے آنسر ہے میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ اسی کے کانٹیکس میں میں پھر ڈلی امڈی کیٹ کے حوالے سے بھی بات کر دوں گا کہ کیا اب بھی امڈی کیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے ڈلی ہونے کی کوئی چانسز ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کاشیف ریٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو اس طرح کے اپٹیٹس ملتی رہیں گے اس ویڈیو کو لائک بھی کر لو ویڈیو کو لائک کرنا جو ہوتا ہے وہ فری اف کاسٹ ہوتا ہے اس پر کسی قسم کے جو ہے آپ کہانے کی کوئی چارلیس اپلائر نہیں ہوتے کوشش کروں گا کہ ویڈیو چھوٹی رکھوں لاسٹ والی جو ہے وہ لینٹی ہو گئی تھی لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایک ویڈیو کے اندر میں تین ٹاپکس کور کر رہا ہوں جب سٹارٹ کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی رکھوں جو ہے ریٹنشن ٹائم زیادہ ہو لیکن پھر اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ڈیویشن انکریز ہو جاتی ہے آپ کہہ لیں کہ ڈیٹ کے حوالے سے دیکھیں ڈیٹ پہلے اوپر آپ سٹارٹ پہ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے ڈیٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی نائن نومبر ہے پہلے انہوں نے یہ چیز کہہ دی تھی بٹ اب یہاں پر انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اس میں تبدیلی لائے ہیں اور اس تبدیلی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکیس نومبر کو مطلب اس نوٹفکیشن کا انہوں نے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈیٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے ہماری ٹوئنٹی نائن کی ڈیٹ تھی جہاں پر میرا کرسر موو کر رہا ہے اب وہ کنفارم ہو گئی ہے یعنی پہلے ہم نے یہ ڈیٹ جو تھی اس کو ایسے ٹینٹیو ڈیٹ دیا تھا اب یہ ڈیٹ کنفارم ہے اب آپ کے امڈی کیٹ ٹوئنٹی نائن کو ہی کنڈکٹ ہوگا ایسا انہوں نے کیوں کھا اور اس کا آپ کے ڈیلی امڈی کیٹ سے کیا تعلق ہے یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کیوں کہ ڈیٹ تو الریڈی آ چکی تھی وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں سلی بیس کے حالے سے بات کر لیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آپ کا جو ہے وہ افیشلی طور پر سلی بیس اپلوڈ کر دیا ہے میں آپ کو سلی بیس دکھا دیتا ہوں نیشنل امڈی کیٹ سلی بیس ٹوئنٹی کلک ہے اور آئی ٹھنک یہاں پر آپ کو مل جائے گا جی یہاں پر یہ آپ کو مل گیا یہاں پر آپ چیک کریں یہ سلی بیس ہے چیک کر لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایکزیکٹلی وہی سلی بیس ہے جو پہلے سے سلی بیس چال رہا تھا وہ انہوں نے اٹھا کے دوبارہ سے دے دیا اب میں آپ کو ایک بات شروع سے کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہا یہ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے صرف لیگل ریکوارمنٹس پوری کرنی تھی جو انہیں عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک ڈیمک بورڈ بنائیں وہ سلی بیس ایشو کریں جو مطلب آپ کے پی ایم سی ایکٹ ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوئے ہیں انہی کے اکارڈنگ چیزوں کو لے کے چلیں اپنی طرف سے کچھ ڈیسیجن نہ کریں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر ایک ڈیمک سپورڈ بنائے اب دیکھیں جب سلی بیس وہی سیم ایس آ رہا ہے تو انہوں نے خانہ پوری کی ہے اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ قانونی ضرورت جو تھی وہ انہوں نے پوری کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے سلی بیس کی حوالے سے کچھ نہیں کیا وہی اٹھا کے دے دیا جہاں پر میں نے آپ کو ویب سائٹ پر دکھایا یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا دوں پارا تو یہاں پر آپ ٹاپ پر سب سے اوپر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیشنل امیڈکیٹ کے سلی بیس کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو جو اگڈیمکس بورڈ کی فسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کی ڈیٹیل بھی دے دی وہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سمپلی خانہ پوری کی ہے اور کچھ نہیں کیا اب میں آجاتا ہوں ڈیٹ کے حوالے سے یعنی کہ اب ڈیلے اور ڈیٹ کا ریلیٹ کر لے چاہیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا آپ لوگوں نے کومنٹس بہت ٹیز کرتے ہیں لیکن ایک جرنل بات ہوتی ہے آپ کو بتانی تو ہوتی ہے اب دیکھیں جبران ناصر اس بیس پہ گئے تھے کہ انہوں نے مطلب پہلے جو ہے وہ ڈیٹ آناؤنس کر دی اس کے بعد سلی بیس آناؤنس کیا کریں گے سلی بیس تو آج یہ آناؤنس ٹیم لگتا سلی بیس آناؤنس نہیں کیا تھا تو وہ جو ہے کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ ہے اور اس پر آپ کہہ لیں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہونا چاہیے تو اب دیکھیں پی ایم سی نے یہاں پر کیا چال چلی ہے پی ایم سی کے جو آس پریسیڈنٹ ہے وہ خود ایک وکیل ہے تو ان معاملات کو وہ بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر جو تینٹیو ڈیٹ کا وارڈ یوز کیا ہے اب وہ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو پہلے ہم نے ڈیٹ کی تھی کہ ٹوئنٹی نائی نے وہ یعنی کہ ایک تینٹیو ڈیٹ تھی تینٹیو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اندازہ تھا کہ ہم ٹوئنٹی نائی کو کنڈکٹ کریں گے ہم نے کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی سلیبہ سے پہلے یہ بات غلط ہے کہ ہم نے سلیبہ سے پہلے ڈیٹ دی تھی حالانکہ وہ یہ بات اوپر آپ کہہ لیں کہ اس کو بتانا بھول گا یا ہٹانا بھول گا اوپر آپ پھر بھی ابھی بھی ٹاپر چیک کر سکتے ہیں انانوسمنٹ کی نام پہ لکھا ہوا ہے کہ ایمڈی کٹ ویل بی ہیلڈ آن ٹوئنٹی نائن لیکن شاید صبح تک جب یہ ویڈیو آئے تو وہ اس کو ہٹا بھی دے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس ٹینٹیو ڈیٹ کو کنفرم کر دیا ہے مطلب جبران ناصر کی یہ بات غلط ہے کہ ہم نے پہلے دے دی تھی اس کے بعد سلیبہ سے دیا ہے بلکہ ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ ہم نے ٹینٹیو ڈیٹ دی تھی وہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ والا ٹوئنٹی فور والے آپ کی ہرنگ ہے وہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو گئی اس کی تو آپ کہہ لیں کہ یہاں پر کوئی لوجیک ہی نہیں رہی جو آپ کا ڈیلی ایمڈی کٹ اس وجہ سے ہونے جا رہا تھا ایک توہین عدالت کی گئے وہ بات آٹومیٹکلی ختم ہو گئی پی ایم سی نے بڑی آپ کہہ لیں کہ نفاست سے نائس ویہ میں کام کرتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ قانونی طور پر پورا کر لیا ہے ہاں ایمڈی کٹ ڈیلی جو ہے وہ آپ کا کرونا کی وجہ سے ہو جائے وہ ایک علیدہ بات ہے پہلے والی ویڈیو میں میں کہہ چکا ہوں اور اس کی رزن یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے دوسرے چینل پر شفقت محمود صاحب کو ایک انٹرویو شیئر کیا ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو منڈے کو میٹنگ ہونی ہے آپ میرے دوسرے چینل پر جا کر وہ والا انٹرویو چیک کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری منڈے کو میٹنگ ہے وہاں پر ہم یہ سیجیشن لے کے آ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی فائل سے یعنی کہ اس میٹنگ کے دو دن بعد سے ہم تمام کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیں وہ انٹرویو آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا ایڈیا ہو جائے گا لیکن اس میں انہوں نے یہ بات کیا تو جب آپ کے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے لاکرام ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اب آپ کے ایمڈی کیٹ لیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن جبران ناصر والے جو فیکٹر تھا وہ یہاں پر دور ہو چکا تو اب آپ کا فینلی طور پر کروڑا کو چھوڑ کر آپ سمجھیں کہ ٹوئنٹی نائن نے کنفرم ڈیٹ ہے ہوپس ہو کہ اب آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو گئے ہوگی تمام کے تمام عاملات اسی طرح رہ کے سرے وہ قانونی ریکوارمنٹس پوری کر کے پی ایم سی نے جو ہے وہ اپنا سسٹم ٹھیک کر لی ہے آپ کا ایمڈی کیٹ فینلی طور پر ٹرنٹی نائن کو کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں کاشا فرائٹ کو سبسکرائب کریں سیکھو بیری میچ پر وچھیں